پہلی بات تو یہ ہے اتنا ولم کیوں کیا اور اگر ولم کیا تو چناؤں کے بعد کیا دکت تھی یہ کیا دکھاتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ موڈی سرکار کو پتا ہے کہ انہوں نے دس سال میں کوئی کام نہیں کیا اور میں کہوں گا کہ یہ بہت خطناک بلایا ہے بایٹمانے لوگوں کو لڑانے کے لیے اسی یہ لائے گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے اتنا ولم کیوں کیا اور اگر ولم کیا تو چناؤں کے بعد کیا دکت تھی ان کا ایک مات رودش ہوتا ہے ہر مدے کو ہندو مسلمان میں ماتھو سمیدھان میں ہر ویقتی کو اپنے دھرم کو پالن کرنے کا رکار ہے اس لیے اگر کسی کانون میں دھرم کے آدھار پر یہ تہہ کرے جائے کیا جائے گا کہ کون ناغرک بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا ہے میرے مت میں یہ بھارتی سمیدھان کے خلاف ہے ہم سی اے کے قانون کا پرزور ویرود کرتے ہیں کیوں کیونکہ آج اس دیش کا یوہ بے روزگار ہے آج اس دیش میں رہنے والے گریب کے پاس گھر نہیں ہے آج مہنگائی کا در بڑھ رہا ہے تو موڈی جی اور دیشوں کے الپ سنکھکوں کو بھارت لاکر اور ان کو ناغرکتہ دینے کے بجائے ہمارے دیش کی یوہوں کو نوکری دینا ہمارے دیش کے عام پریواروں کو مہنگائی سے نجات دلائیں ہمارے دیش کے گریب پریواروں کو گھر دلائیں اپنے اوپر چھت دلوائیں یہ تو موڈی جی نے دس سال سے کیا نہیں ہے اب وہ کہہ رہی ہیں کہ پڑوسی دیشوں سے الپ سنکھکوں کو بھارت رکھی آئی ہے کیوں کیونکہ انہیں اپنا ووٹ بینک بڑھانا ہے خوال International They could have done this order 4 years before They could have been enacted this rule 4 years before Just before the election announcement 2, 3, 4 days before the election announcement doing all this thing only one agenda to diversify to divert the entire attention of these current issues which Rahul Gandhi and Congress is raising unemployment then unemployment price rise and the farmers issue like several issues which we are raising that issue اور میں کہوں گا کہ یہ بہت خدناک بل لائے ہے باجمانے لوگوں کو لڑانے کیلئے سیے لائے گیا ہے اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں دیش کے پدھا منتری جیو کو کس کو بیک کیجئے آپ کیا دیش کے پدھا منتری کا جو قانون ہے بابا بھیوں راو امبیٹکر کی سمیدھان سے زیادہ ہے کیا اس سے بڑے ہو گئے what BJP is doing is it آپ اپنے منس سے جو منسو لینے لے رہے ہیں کیا اس قانون کیا آپ سکتا ہے دیش کو آپ کیا چاہتے ہیں دیلیت ہمارا آدیواسی ہمارا تلپ سنکھے کا مارا بھاگ جائے یہاں سے آپس میں لڑ جائے آپس میں اس کا ادھیکار چھین لیجے گا ہم بولتے ہیں کہ سرکار پولرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے چناؤں کے پہلے کیونکہ سرکار بفل ہو چکی ہے ڈیولپمنٹ کے کام پہ دیش سوال پوچھتا ہے موڈی جی اپنی گیرنٹیوں میں فیل ہو چکے ہیں کہ پھر پندر لاک روپی آکاؤن میں آئے گا نہیں آیا دو کروڑ ہواں کو روزگار ملے گا نہیں ملا اب یہ لے کر آگے کہ ہمارا چطہ سے them پاچ یہ انتیکہا ہے کہ انتیکہا ہے اندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے اور یہاں جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ مذہبی حکومت نہیں ہوتی بلکہ حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن دو ہزار چودہ سے یہ بات تسلسل کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے کہ حکومت مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کر رہی ہے اس کی ایک مثال یہ سی اے اے بھی ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے دیش میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جو مظلوم اور ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ مسلمان بھی ہو سکتے ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ستایا نہیں جاتا آج اپنے دیش کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہی ستایا جا رہا ہے اور یہی حال پڑوس کے ملکوں میں بھی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے چاہے سیاسی بنیادوں پر کہو یا علاقائی بنیادوں پر کہو یا سماجی بنیادوں پر کہو ستائے جانے والے لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہیں لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ مو دیکھا فیصلہ کر رہی ہے بول تو بہت بڑے بڑے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں سب کا ساتھ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہمے چیمہار بھی شکریہ وقت آρο کیمکہ نے دکھائی کچھ ان joke پڑوس کے لئے کہ وہ نامات کوہمہ جانے کی کہ وہاں چکے۔ کہ وہ ملک کا ساک کر دکھائی نہیں ہے لیکن وقت بھی جانے کی دکھائی جانے کی جو ملکہ 감اری ڑے اور جانے کی دکھائی کچھانے کی ملکہ کچھانے کے بعد پر کچھانے کی بچک کو انجام کردیprising کے ساتے کی بڑی بڑی رسے کی انہوں نے یہاں کونکہ نہیں کیا اور انہوں نے چیزیو آسکا ہے میں نے چیزیو کنیدی چیزیو کمینل کاملی اور تنچنیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ جانبے کلی سچا لنکھین سچی شریشت بھارت پر معلوم سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں ڈیویوری شریشت بھارت